اسی کو سب کو سمجھتے ہیں اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب میں پھٹکنے دیں شیخ سادھی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سادھی والے تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا وہ ایک دوست کے پاس گئے تو زمانے کا جپا پوپا اسے کبھی تھوڑے دیر کے لیے دے دو وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا بھئے پتنے کی بڑی بڑا آ گئی انہوں نے اندر پہ لائے اٹھایا وہ جگہ بناتے بناتے بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھے جب کھانا شروع ہوا تو انہیں نوالہ توڑا پر جیب میں ڈال دیا دیا پھر بوٹی اٹھائی اور جیب تو بادشاہ نے کہا شیخ سادھ آپ اتنا بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں کہنے گے جسے گلائے ہیں اسے کھلا رہا ہوں مجھے تو تم نے کوئی نہیں بولایا میں تو آیا تھا تم نے مجھے تھکے دے کے نکال دے یہ جب کھبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو دولتے ہیں ان کی گاڑیوں سے اور یہ بھی ایسے بے وکوف ہیں اپنی قیبت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے ایک لوہ ہے کہ ڈفتے پر تم اپنا میار قائم کر رہے تو تم کیا ہو اپنی ساتھ میں تو کچھ بھی نہ رہے تو تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لئے مرسیڈیس کے مہتا جاؤ لینڈ کروز اپ کے مہتا جاؤ تو لانت ہے اس عزت پر یہ عزت ہے ہی نہیں یہ تو دھوکہ ہے فریب ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراج زندگی اندر ہے سب کو دل دریاء سمندروں ڈوبھے کون دلانیاں جانے ہو مچے بیڑے مچے چھیڑے مچے ونجمہانے ہو تو سارا جہان اندر آباد ہے باہر کیا ہے گدے کو تھری پیس فوٹ بٹھا کے اسے بی ام ڈوبی میں بٹھا تو تم اس کو بھی سلام کرو زنین آسمان سے قیمت انسان آجائے سائیکل پرکھو گے 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 تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو دو دیں چیزوں کو پرختیں ایک زندگی ایمان والی کی ہے اس کا میار اور ہے وہ اسے گزرگا سمجھتا ہے وہ یہ دھوکہ ہے جو کوئی نظر آرہا ہے وہ ہے نہیں متاعا قلیل یہ تھوڑے دن کا ساتھ و سمان ہے اصل منزل میری آخرت ہے ان کا درز زندگی اور ہو جاتا ہے وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو رازی کرنا وہ کامیابی نہیں سمجھتے ہیں کہ کاروبار بڑھا لیں چاہے بینکوں سے کروڑوں کو پہلے نہ پڑیں یہ پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں کتنے آرام سے پہلے دیتے ہیں کتنے آرام سے کہنے والا کون ہے تیار ہو جاؤ میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں جو ایسا کریم ہو ایسا کریم ہو قاروب دنیا میں ایک مجرم ایسا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا ہے فیرون تو ایک ٹائٹل ہے فیرون نام نہیں ہے فیرون ٹائٹل ہے جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے کسرہ ایک ٹائٹل ہے فیرون نام نہیں نام اس کا رانسیس تھا دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے قاروب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکاة کا مطالبہ کیا زکاة بنی بہت زیادہ تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا تم زنا کی ترمت لگا تیرے گھر بھرکوں گا موسیٰ علیہ السلام آباس کر رہے تھے وہ کھڑا ہوا کہ جو آدمی زنا کر اس کی کیا سزا ہے کہ شادی شدہ تو اس کو پتھر مار مار کے حلق کر دی غیر شادی شدہ تو کوڑے لگائے تو وہ کہنے لے گا یہ عورت کیا کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوش اب کون کدھر ہے تو اس نے وہ کھڑی ہو گئے کہاں بھئے کیا کہتی ہو گئے ہیں جب اس نے نظر دوڑائی نور نبوت دیکھا تو وہ تو کون پڑی کہنے لے گا جی میں کچھ بھی نہیں کہتی مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تعمت لگا ہوں تو یہ میرا گھر پکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کری تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا تو کہنے لے گا موسیٰ مجھے معاف کر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو اور چلے گا کہنے لے گا موسیٰ مجھے معاف کر تو انہوں نے کہا اور پکڑ وہ معافی مانتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتا رہا اور پکڑ وہ سارا زمین میں دھنس گیا جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا تجھے میں اپنی راضی کر دیتا وعزتی وجلالی وستغاثنی لآغذتو مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانتا میں معاف کر دیتا جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سو چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے کم نہیں چلتا کم نہیں چلتا کیا جرت ہے بھئی کیا کیا قلیجہ ہے کیا قلیجہ ہے وہ اتنے بڑے شاہ انشاء سے ٹکر لے گی اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین جو چچا کا قاتل ہے رحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑے ان کو قتل کرنے کے لئے جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی ہے اتنا روئے ہیں کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لئے جبریل بھیجنا پڑا تو میرے معبوب نہ روئے ہیں میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے اور ستر دفعہ نماز جنازہ پڑھو ستر دفعہ آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ ستر آدمی شہید ہوئے تھے نا جنگ اوہر میں ستر تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھیں لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑھی رہتی تھی تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا اور جب مکہ میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں ابھی سارے مکہ میں تھے اور شہدہ کی اکثر تعداد مدینے کی تھی کوئی اٹھا سٹھ آدمی انسار مدینہ شہید ہوئے چار مہاجر شہید ہوئے ان میں ایک عدرت حمزہ ہے تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں اما حمزہ تو فلا بوا کیا تھا آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں تو جب انسار کی عورتوں کو پتا چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگیں تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرماتے ایسے کرتے ہیں سر جھکایا ہوئی تو ویشی آیا اور اتنم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا کہا اشہدو اللہ الہی و اشہدو انہ کا رسول تو آپ ایسے گوڑیوں کو ویشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر کھبر آ گیا اور مجھے پہچانا نہیں اور میں نے زور سے کلمہ پڑا لیکن صحابہ نے پہچانا لیا تلواریں نکلیں ان کی نیاموں سے کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے باٹھ کے میں قتل کروں سے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وعشی ہے یعنی اجازت دیجئے تو آپ نے کہا دعوہ پیشے ہڑ جاؤ لَاِسْلَامُ رَجُلِ الْوَاحِدِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ قَتْلِ الْفِ کافر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے آپ نے کہا اَوَحْشِنُنَنْتَ تو ویشی ہے اَنگلی اٹھائے تو ویشی ہے ادھر بڑھو آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہوگی انہوں نے ساری کہانی سنائی تو پھر اللہ کے نبی رونے لگ اللہ تیرہ بھلا کرے تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا چچا مجھے یاد آتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ رحمت للعالمين وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم اور رحمت للعالمين